اگر آپ ناظرین آئی این ان کی خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا ہوس شوکت علی صوفی پیش ہیں اب تک کی کچھ اہم خبریں وزیر بلدی نظم اناس کیٹی راما راؤ نے میڈچل میں تین سو اسی کروڑ روپے کی لاغت سے کئی ایک ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا اور کئی ایک ترقیاتی پروگراموں کا احتیاط عمل میں لانے کے بعد خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی وزرہ ملہ ریڈی اور سبیتہ اندرہ ریڈی کی نمائندگی پر چیف منسٹر کے چندر شکھر راؤ نے گریٹر ہیدرباد کے اطراف و اکناف کے علاقہ جات میڈچل مہشورم خطب اللہ پور البنگر اور دیگر علاقہ جات میں گھر گھر پینے کے پانی کی سربراہی کو ممکن بنانے کے لیے بارہ سو کروڑ روپے منظور کیے جس کے تحت صرف میڈچل میں پچاس ہزار نل کے کنیکشن تین مرحلوں میں اپریل جون اور ڈیسمبر میں نصب کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ جنوبی ہندوستان کا سب سے بڑا برخی پراجیکٹ پانچ سو تیس کروڑ روپے کی لاغت سے میڈچل میں تعمیر کیا جا رہا ہے اسی طرح ہیدرباد کے جواہر نگر کی ترس پار میڈچل میں ڈمپنگ یارٹ کے لیے جتنا فنڈ درکار ہو وہ خرچ کرنے کے لیے حکومت تیار ہے انہوں نے بتایا کہ وزیراعلا کے چندر شکھر راؤ نے میڈچل میں ویچ اور نان ویچ مارکٹ خائم کرنے کے لیے پندرہ کروڑ روپے منظور کیے کہ کیا نے بتایا کہ ریاست کی اسکیماد شادی مبارک کلیانی لکش میں جس کے تحت لڑکیوں کی شادی کے لیے ایک لاکھ روپے فراہم کیے جا رہے ہیں اور کیسی آرکیٹ جس کے تحت سرکاری دواخن میں زرجگی کروانے پر بارہ ہزار روپے فراہم کیے جا رہے ہیں یہ دونوں اسکیماد ملک بھر میں مثالی ہیں اس موقع پر ریاستی وزیر ملہ ریڈی ڈسٹرک کلیکٹر میڈچل اور دیگر بھی موجود تھے ڈسٹرک کلیکٹر میڈچل اور دیگر بھی موجود تھے ڈان وقت پڑھیں موسیقی 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 وزیر صحیح نے کہا کہ ریاست میں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا ہے کانگریسی خید سندیر ایڈی کی قیادت میں آج میڈیل کے جواہر نگر کارپوریشن میں وزیر آئیٹی کے ایٹی رامارہ نے جب ترح قیادی پروگراموں کا افتتہ عمل بن لانے کے سلسلے میں روانہ ہو رہے تھے ان کے کاروں کے خافلے کو کانگریسی کارپوروں نے روکنے کی ناکام کوشش کی پولیس نے کانگریس کارپوروں کو حراست میں لیتے ہوئے پولیس سٹیشن روانہ کر دیا کانگریسی خید نے جیو تین سو سترہ سے دست برداری کا مطالبہ کرتے ہوئے کیٹی رامارہ کی کاروں کے خافلے کو روکنے کی کوشش کی اور کیسی آر کیٹی آر کے کلاف نارے بازی بھی کی کانگریسی کارپوروں کو روکنے کی کوشش 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 کی کو ذہنی مریض قرار دیتے ہوئے کہا کہ کیسی آر اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی مذہبت کی جانی چاہیے وزیراعلا نے کل مرکزی وجہ پر تفسیرہ کے لیے طلب پردہ صحافتی کانٹرنفرنس میں ملک دستور میں ترمیم کی تجویز پیش کرتے ہوئے بابا دستور ڈاکٹر بی آر امبیکر کی توہن کی ہے راجندر نے وزیراعلا سے سوال کیا کہ انہیں کس طرح کے دستور کی ضرورت ہے راجندر نے کہا کہ شاید وہ وزیراعلا کے اندر شکرہ راو کو بجٹ سمنجھی نہیں آیا اسی لیے وہ ذہنی مذہب کی طرح بجٹ پر تفسیرہ کرنے کے بجائے دستور میں ترمیم کی بات کرنے کرتے ہوئے ذہنی مذہب کا ثبوت دیا ہے کل تلنگانہ کا مٹمتری جی نے جو پریسپیکٹ لگا کے two and of hours سانسکار ہین سے جو بات کیا تھا اس کانسیوشن کو پورا چینج کرنا بھول کے جو اومان کیا تھا اس کے بارے میں سارے تلنگانہ کے ہام بہت دکی میں بہت فہر میں انہوں نے جو پرمان کیا تھا جو کانسیوشن کے حساب سے انہیں جو پالن میں آیا تھا وہی کانسیوشن کو اومان کر کے جو باتشت کیا تھا جو باشن دیا تھا جو لینگ جو یوز کیا تھا وہ پورا گلت ہے تلنگانہ ہم نے انہیں ہمارا ملکہ 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 ہے کیا بھول کے وہ لوگ اومان سے جو ہو رہا ہے میں ایک ہی ملکہ 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 کوئی کوئی ڈیمینڈ کر رہا ہوں آپ کا کونسا راج کونسا کانسیوشن چاہیئے وہ ہمارا کانسیوشن نے ہم کو حق دیا تھا ہم کو سوچھا دیا تھا ہم کو سمان جیویت رکھنے کے لئے دیا تھا ہمارا کانسیسی سارا دنیا کے اندر تو ایکسلن کانسیسی بڑھر کے ہم سمجھتے تھے جو ہمارا ہم بیٹھگر جی نے اس دیش کے اندر سارے لوگوں کو سمان جیویت رکھنے کے لئے جو کیا تھا اس کو اوقمان کیے تھے جو تلنگانہ ہم نے جو موقع ملے گا جب بتائے گا کل تلنگانہ کا مکہ منتری جی نے جو نائب صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ملو روی نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیخوراو کی جانب سے منگل کے روز مونقیدہ پریس کانفرنس میں آئینے ہن کو تبدیل کرنے کی جو بات کہی اس کی سخت مضمت کرتے ہوئے بتایا کہ ہندوستان کا دستور اور آئین ایک مکمل کتاب ہے جس میں ماضی حال اور مستقبل کے تمام مسائل کا حل موجود ہے اور موجودہ آئین اور دستور میں ضرورت پڑھنے پر اضافہ کرنے اور بعض نقات کو نکالنے کا اختیار ہے ملو روی نے بتایا کہ مرکزی حکومت اور وزیر اعظم درندر مودی گزشتہ سات سالوں سے تلنگانہ کے ساتھ جو نانصافی کر رہے ہیں وہ ہندوستان کے آئین اور دستور کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ نانصافی وزیر اعلا کے چندر شکر راو کی جانب سے وزیر اعظم کے ہر فیصلے کی تائد کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے انہوں نے وزیر اعلا کے چندر شکر راو پر الزام عید کیا کہ وہ بابا صاحب امبیٹ کر کے اور ان کے مرتب کردہ دستور کے قلاف ہیں کانگریس بابا صاحب کے حامیوں کے ساتھ ہندوستان کے دستور کے تحفظ اس کے لئے ایک تحریک چلائے گی ریاستی حکومت نے کوٹا پیٹ فروٹ مارکٹ کو برخاص کرتے ہوئے اسے عارضی طور پر باٹا سنگرام میں خائم کرنے کے اخدامات کیے لیکن میوہ فروش افراد کا کہنا ہے کہ یہاں پر انہیں بنیادی سہولتیں درکار نہیں ہیں اور نہ ہی کھانے کھانے کے لئے کوئی کینٹی مند خائم کی گئی اس کے علاوہ شیٹرز مقامل طور پر نصب نہ کرنے کی وجہ سے میوہ جات کو کھلے میدان میں رکھنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ ہم مالوں کو بھی کافی مشکلیں درپیش ہو رہی ہیں میوہ فروش افراد کا کہنا ہے کہ کتا پیٹ سے باٹا سنگرام کو فروٹ مارکٹ منتقی کرنے سے ان کے کاروبار پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے ان میوہ فروشوں نے وزیر بلدی نازبونس کیٹی رامارون سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں تمام طرح سہولتیں فراہم کرنے کے اقدامات کریں ہیدر آباد پولیس نے محش کوابریٹیو بینک ہیکنگ کیس کے سلسلے میں دو نائجیرین باشیندوں اور منیپور سے ایک خاتون کو گرفتار کیا ہے تینوں لوگوں نے بینک کے سرورز کو ہیک کیا اور تین اہم خاتون سے بارہ اشارہ نو کروڑ روپے پورے ہندوستان میں تقریباً ایک سو اٹھائیس بینک خانتوں میں منتقل کیے انہیں پیر کی رات بنگلورو سے حراست میں لیا گیا اور منگل کو ہیدر آباد منتقل کیا گیا سٹی کرائم پولیس نے جس نے تفتیش شروع کی اس نے بہت سے خاتہ داروں کی نشان دے کی انہوں نے رخم وصول کی ان میں نئی دہلی کے تین لوگ تھے پولیس انہیں گرفتار کر کے ہیدر آباد لائی دریانسنا تحقیقات کے لئے تینات خصوصی ٹی میں خاتہ داروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد ان کی شناخت اور پوچھ گوچھ کے لئے مختلف ریاستوں کو گئیں پولیس نے یہ بھی پایا کہ جن خاتہ داروں کو رخم ملی ہے ان میں سے کچھ کو لینڈین کا علم نہیں ہے یا یہ کہ ان کے ناموں کا کوئی خاص بینک میں کون موجود ہے قبل ازید ہیدر آباد سٹی پولیس کمیشنر سی وی آنن نے کہا کہ بینک پاس کوئی مناسب سائبر سیکیریٹی نہیں ہے جس کے نتیجے میں ہیکروں کو رخم نکالنے کا موقع ملا مختلف خاتوں میں منتقل کیے گئے بارہ کروڑ روپے میں سے سٹی پولیس تین کروڑ روپے منجبیت کرنے میں کامیاب ہو گئی پولیس نے بینک کے علاف لا پروہی کا مخدمہ بندرج کرتے ہوئے کہا کہ اتنے بڑے بینک کو چلاتے وقت بینک اکاؤنٹس کو مناسب سیکیریٹی فراہم کرنا بینک کی کم سے کم ذمہ داری ہے آنتر پردیش میں پی آر سی تحریکی سرگرمی کے ایک حصے کے طور پر کل منقید ہونے والی پی آر سی سادھنا سمیتے کی طرف سے دی گئی چلو ویجے وڑا کال نے حلچل مچا دی ہے پولیس ریاست بھر میں ملازم ان کو ویجے وڑا جانے سے روکنے کی تیاری کر رہی ہے اور مختلف ازلامی یونین لیڈروں کو ویجے وڑا جانے کی نوٹس جاری کیے ہیں ویجے وڑا نہ جانے کی نوٹس جاری کیے ہیں پولیس نے خبردار کیا کہ اگر احکامات کی قلاف فرضی کی گئی اور کچھ علاقوں میں گھروں میں نظر بندیاں کی گئی تو خانونی کاروائی کی جائے گی دریسنا یونین رہنماؤں نے واضح کیا کہ تحریک کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی دوسری جانی پولیس یونین رہنماؤں کے گھر کے پتے اکھٹے کر رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ رضاکاروں کو ویجے وڑا آنے والوں کی تفصیل تفصیلات جمع کرنے کی تلا دی گئی ہے تحریک کے ایک حصے کے طور پر سادنہ سمیتی پی آر سی ریاست بھر میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے پولازمین نے آج اعلان کیا کہ وہ سرکاری قدمات موطل کر دیں گے اجرت کی پرشیوں کے علاوہ پی آر سی نے یونین سے جیو کو چلانے کا مطالبہ کیا ہے ویزا اسٹیل پلانٹ اور سنگہ رینی کوئیلوں کو چھوڑ کر مرکزی بجٹ میں تلبو ریاستوں کے لیے کوئی بڑی رقم مقدس نہیں کی گئی ہے ریاستی تنظیمینوں کے خانون میں جن تعلیمی داروں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے مرکزی خبائلی اور ویزا پیٹرولیم یونیورسٹیوں کے علاوہ دیگر اداروں کے لیے کوئی خاص رقم مقدس نہیں کی گئی ہے یہ واضح نہیں ہے کہ خاص طور پر آنتر پردیش اور تیلنگانہ کے اداروں کے لیے کتنی فنڈنگ دستیاب ہوگی کیونکہ مرکز میں ملک بھر میں آئی آئی ٹی آئی آئی ایم آئی ایس آئی ایس اے آئی ٹی ٹی پل آئی ٹی ایم اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن کو فنڈز کا اعلان کیا ہے مرکزی حکومت نے اعلیم اداروں کی تعمیر کے لیے ادارہ جاتی فنڈنگ نہیں دکھائی ہے کیونکہ وہ ہائر ایجوکیشن فینانسنگ ایجنسی سے قرض لے رہی ہیں اور واپس کر رہی ہیں یہ واضح نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں فنڈنگ میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے تام معلوم ہے کہ مرکز نے پیٹرولیوم لیمیٹڈ وشاکہ پٹم سٹیل پلانٹ کو بجٹ میں نو سو دس کروڑ روپے جو نیشی کاری کی طرف بڑھ رہا ہے پسواندہ ازلہ ڈوگرہ جبتم بدرگاہ وغیرہ کے لیے زبانت کے لیے کوئی فنڈ مختص نہیں کیے گئے ہیں انڈین انسٹیوٹ آف پیٹرولیوم وشاکہ پٹم میں انرجی انورسٹی کے لیے دیڑھ سو کروڑ روپے اور ویزاک پورٹ ٹرس کے لیے دو سو سات کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں مرکزی ٹیکس میں ریاست کا حصہ گزشتہ بجٹ کے مقابلے میں بڑھ گیا ہے تیس سلار تین سو چھپن اشائیہ اکتیس کروڑ روپے اس بجٹ میں شامل کیے گئے ہیں انانت پور پولیس نے زلے میں مٹکا جوا اور کرکٹ سٹے بازی چلانے والے گیروں کا پردہ فاش کیا علاقے میں تین مٹکا چلانے والوں کی گرفتاری اور ریمنٹ کے لیے خشور سی ٹیمیں تشکیل دی گئی ڈی ایس پی نرسنگ اپا نے بتایا کہ ان کے پاس چار لاکھ سے زیادہ کی نقدی دو سیل فون پوکر کے ٹکٹ اور خلم زب کیے گئے ہیں معلوم ہے کہ اس پی ڈاکٹر کی ہدایت پر زلے میں غیر خانونی سرگرنیوں کا سہارہ لینے والے منتظمین اور شکاہ کے قلاف پولیس سخت کاروائی کر رہی ہے فقیر اپا زلے میں جوے اور کڑکٹ سٹے بازی پر خابو پانے کے لیے دری اصنا پولیس نے اس سلسلے میں وجہ نگر کاروانی سے ایک اور شخص کو گرفتار کیا اور اس کے پاس سے چھپن ہزار پاس ستر روپے ضبط کیے اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے والی پولیس نے تین مٹکہ چلانے والوں کو عدالت میں پیش کیا نیشنل ہائیوے فارٹی فور ہدرباز سے بیلور بزریے آندھرا پردیش آندھرا پردیش سپر انفرمیشن روڈ بن جائے گا مرکازی وزارت ٹرانسپورٹ اور خمیش شہرہوں نے سڑا کو جدید ترین بنانے کے لیے تقمینہ لگایا ہے تاکہ ٹرافک کلیرنس کے وقت کے ساتھ اسپتالوں اور پیٹرول بینکیوں کی دوری جاننے کے لیے درکار معلومات ڈیجیٹل بورڈز پر آئیوزان کی جا سکے حکام جلدی فیلڈ ابزرویشن کے لیے آئیں گے سڑک کے دونوں طرف سات میٹر چوہوڑائی کے ساتھ سلویس روڈ بنانے کا منصوبہ ہے آندھرا پردیش تیلنگانہ کی سرح سے کنٹک کی سرح تک 250 کلومیٹر کے فاسے پر ہے ہیدر آباد بینگلورو ہائیوے کو فوری طرح سے دہلی مومی ایکسپریس ہائیوے سے ریال ٹائم ڈیجیٹل سسٹم کے ساتھ جوڑنا جائے گا ریال ٹائم ڈیجیٹل سسٹم کے مربوط ہونے کے بعد نیشنل ہائیویس آتھاریٹی کا ایک ڈیویزن معاملات کی نیگرائن کرتا ہے حکومت تمام ٹول پلازوں پر ایک نظام خیام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جے ال مینا پروجیکٹ ڈائریکٹر ایچ اے آئی نے کہا کہ وہ ہیدر آباد بنگلورو نیشنل ہائیوے چوالیس کو چار لین سے چھے لین میں تبدیل کر رہے ہیں یہ خوم شارہ تیلنگانہ کی سرح سے آندھر پردیش میں کرنٹک کی سرحت تک دو سو اکان کلومیٹر ہے سڑکی توسی کا پہلا ہی سروے کا کام کیا جا رہا ہے جو جل ہی حقیقی وقت کے ڈیجیٹل نظام کے انضمام کے ساتھ ایک سوپر انفارمشن روڈ بن جائے گی پروجیکٹ ڈائریکٹر نے کہا اس کے ساتھ ہی خبریں یہیں ختم ہوں اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی این این چینل خدا حافظ موسیقی